ناندر شہر کے رائل روز فنکشن حال سمیہ کالونی علاقے میں واقعے انڈیا اور سعودیہ حکمت سے منظور شدہ المنورہ حج عمرہ ٹورس اینڈ ٹرائیویلز کا آج پہلا خافلہ آزمین کا عمرہ کے لئے روانہ ہوا المنورہ حج عمرہ ٹورس اینڈ ٹرائیویلز کے کئی آزمین عمرہ کے مقدس مقامات کی زیارت کریں گے المنورہ حج عمرہ ٹورس اینڈ ٹرائیویلز کے ذمہ دار شہر کے مستانپورا علاقے میں واقعے مسجد مدینہ کے امام حافظ جاوید خان ہے ان کی زیر نگرانی میں ہی المنورہ حج عمرہ ٹورس اینڈ ٹرائیویلز کے کئی آزمین آج عمرہ کے لئے روانہ ہوئے عمرہ کا یہ خافلہ بیس دنوں پر مشتمل رہیں گا جس میں مکہ تل مکرمہ و مدینہ منورہ کے مخدس مخامات کی زیارت کروائیں گے آج المنورہ حج عمرہ ٹوس اینڈ ٹراولز کے عمرہ کے خافلہ روانہ ہونے سے قبل مفتی محمد رزوان نے دعائی فرمائی حافظ جاوید خان نے خواہشمن آزمین سے اپیل کی کہ وہ مکہ و مدینہ منورہ کے مخدس مخامات کی زیارت کے لیے عمرہ کے لیے روانہ ہونے کے لیے رائل روز فنکشن ہال سمیہ کانونی علاقے میں واقعے المنورہ حج عمرہ ٹوس اینڈ ٹراولز کے دفتر سے رجوع ہو سکتے ہیں اس موقع پر حافظ جاوید خان مفتی محمد رزوان شیخ مختار محمد عباس خان محمد نظام الدین محمد نازم الدین کے علاوہ دیگر کئی موزش شخصیات موجود تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس خدمت کے لیے ہم کو قبول کیا ہمارا ٹور المنورہ ٹور اینڈ ٹراولز جو ابھی نیا جو ہے اس کا افتتہ عمل میں آ رہا ہے یہ ٹور کافی پرانا ہے الحمدللہ مالگاؤں کے اندر ہیڈ آفی سے ہمارا یہاں سے کافی لوگ ابھی تک ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں حج اور عمرے کے لیے روانہ ہوئے علماء اکرام کے اندر بڑی بڑی شخصیات اس ٹور سے گئی ہیں ہم کو برانج یہاں پر ملا ہے اور اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے ہم دعا کرتے ہیں پہلا قافلہ المنورہ ٹورس اینڈ ٹراولز کی جانب سے شہر ناندر سے روانہ ہو رہا ہے اکیس تاریخ کو ہمارا فلائیڈ ہے اور ہمارا جو آفیس ہے رائل روز فنشن ہال کے بالکل اپوزٹ سامنے ہیں جس کا افتتہ انشاءاللہ ایک تاریخ کا عمل میں آئے گا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جتنے لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں ان کے سفر کو آسان فرمائے اللہ جو ہے ان کے عمرے کو بے انتہا قبول فرمائے ان کی دعاوں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالی اخلاص نیت کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسری خاص بات ہمارے ٹور کی یہ ہے کہ انڈیا حکومت اور سعودی حکومت سے منظور شدہ ہمارا ٹور چاہیے اور جو احباب ہمارے ذریعے سے عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں المنورہ ٹورس انڈ ٹراولز کی طرف سے تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہم سے رابطہ کرے جو احباب کو جیسی سرویس چاہیے ہم ویسی سرویس دینے کے لیے تیار ہیں ہمارے پاس میں فائسٹار سرویس بھی ہے فور سٹار بھی ہے تھری سٹار بھی ہے کوئی صاحب اگر سے ویزا اور ٹکٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں کوئی احباب اگر سے صرف ہوتل لینا چاہتے ہیں کھانے کا انتظام مکہ اور مدینہ کے اندر ان کے لیے چاہیے تو ہم یہ بھی سرویس دینے کے لیے تیار ہیں ہر سعودی حکومت اور انڈیا حکومت سے منظور شدہ ہے لائسنس شدہ ہے الحمدللہ ہم ناندر کی اور ناندر کے اطراف کے تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہم سے رابطہ کریں اور خدمت کا موقع انعیت فرمائیں الحمدللہ ہمارا ٹور تقریباً دس سال سے اوپر ہو گئے اس کو خدمت انجام دیتے ہوئے ناندر میں نئی برانچ کا افتتہ ہونے جا رہا ہے رائل روز فنشنال کے بلکل اپوزٹ سامنے ابھی یہ جو آزمین جا رہے ہیں یہ بیس دن کے لیے جا رہے ہیں نائنٹی ٹو ہزار روپے کے اندر جو ہے یہ لوگ جا رہے ہیں الحمدللہ بین نو ہزار میں اور ہوتل کی جو سرویس رہے گی حرم سے چھ سو میٹر کے اندر رہے گی اور مدینہ کے اندر دو سو میٹر کے اندر انشاءاللہ رہے گی الحمدللہ المنورہ ٹور کا آج پہلا قافلہ آٹھ لوگوں کا الحمدللہ ناندر سے جا رہا ہے حافظ جاویز صاحب مستانپورے کے امام و خطیب اس ٹو المنورہ کی برانچ کے ذمہ دار ہیں ہمارے ناندر شہر کے اور الحمدللہ ان کی نگرانی میں جا رہا ہے اور جو سفر مبارک ہے عمرے کا یہ سفر مبارک جو ہے وہاں پر بھی پورے مکمل علماء کرام کی رہبری اور نگرانی میں ہوتا ہے اور فیسلیٹیز بھی حافظ جاویز صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور مفتی اسماعیل صاحب قاسمی مالگاؤں والے مولانا مفتی عمرین صاحب رحمانی دامت برکات ام العالیہ اسی ٹور سے اکثر سفر کرتے ہیں اور ملک کے بہت سارے قابرین اس ٹور سے سفر کرتے ہیں اس لئے انڈیا حکومت اور سعودی حکومت سے بلکل منظور شدہ یہ ٹور ہے اس لئے ہم تمام احباب سے گزارش کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اگر کسی کو جانا ہو تو الحمدللہ المنورہ ٹور جو ہے آپ کی خدمت کے لئے تیار ہے آپ لوگ جو ہے المنورہ ٹور سے رابطہ قائم کریں حافظ جاویز صاحب سے ان کا نمبر انشاءاللہ آپ کو اسکرین کے نیچے انشاءاللہ مل جائے گا السلام